بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہے لاس لیکچر تھا ہمارا about fermentation and fermenters تو آج ہم بائیو ٹیکنالوجی کا ایک اور شعبہ پڑھیں گے that is called genetic engineering genetic engineering کی جو basic detail ہے جو definitionز ساری ہے وہ میں آپ کو اس چپٹر کے سٹارٹ میں بتا چکھوں تو آج ہم genetic engineering کی دو تین چیزیں مزید پڑھیں گے number one objectives کہ یہ genetic engineering کی کی ہوجاتی ہے number two basic steps genetic engineer جو ہے وہ کون کون سے various steps کو فالو کر کے یہ سارا process کرتا ہے اور number three achievements کہ ابھی تک genetic engineering کی مدد سے کیا کیا achieve کیا جا چکا ہے تو کچھ باتیں پہلے previous repeat والی ہیں genetic engineering بھی اس کو کہتے ہیں recombine and DNA technology بھی کہتے ہیں تو دو نیم ہیں اپنے پاس منشن کر لیں تو کیا تھی genetic engineering ہم نے پڑھا تھا جو hereditary material ہے یعنی کہ جو DNA ہے DNA کے ساتھ پانچ کام کرنے اس کو تبدیل کرنا that is called modification مصنوعی طریقے سے تیار کرنا this is called artificial synthesis اس کو نکال دینا this is called removal DNA کو داہل کر دینا this is called addition اور اس کی مرمت کر دینے this is called repairing تو ایسا process جس میں genetic material یعنی DNA کے ساتھ ہم پانچ کام کرتے ہیں اس process کا نام ہوتا ہے genetic engineering یا recombinant technology دوسری بات یہ بالکل latest technology ہے یہ تقریباً شروع ہی تھی 1970s کے بعد کیونکہ 1917 سے پہلے scientists صرف یہ جانتے تھے کہ جو بھی hereditary material ہے جو genetic instructions ہوتی ہیں وہ ساری DNA کے پاس ہوتی ہیں لیکن 1970s میں scientists اس قبل ہو گئے کہ وہ DNA کو کٹ اور پیسٹ کر سکتے ہیں سب سے major جو کام ہے اس whole process میں وہ DNA کو کٹ کرنا اور پیسٹ کرنا تھا جب 1970s کے دور میں scientists اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد اس field نے بہت زیادہ ترقی کی تو شروع میں یہ ہی ہے پھر میں نے آپ کو اسی طریقے سے بتایا تھا 1990 میں human genome project شروع ہوا تھا جس میں انسانی جسم کے اندر جتنی بھی genes ہوتی ہیں اور ان کا جتنے roles ہوتے ہیں اس کے بارے میں study کی گئی اور پھر ہم نے chapter کے start میں یہ بھی بڑھا تھا کہ 2002 میں human genome project آیا جس میں تمام genes کی یعنی پورا ایک map ہے جس میں تمام genes کی ڈیٹیل ہے کہ وہ کس کس process میں یا کون کون سے character کی ذمہ دار ہوتی ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ لوگوں نے check کرنے نہیں ہیں اور اہم بات یہ technology میں یہ ہے کہ genetic engineering میں ہم کیا کرتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں host organism وہ bacteria ہوتے ہیں bacteria اس لئے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی growth rate ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی جو bacteria آپ کہہ سکتے ہیں کہ normal بھی 20 minute میں bacteria double ہو جاتا ہے تو اس technology میں کیا ہی جاتا ہے micro organisms کو جیسے کہ bacteria تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہمیں production ملتی ہے وہ شارٹر میں بہت زیادہ ملتی ہے جس طرح آپ لوگ imagine کر سکتے ہیں کہ اگر ایک bacteria 20 minute میں double ہو تو 24 گھنٹے بعد ہمارے پاس بے شمار bacteria لیکن جو باقی جاندار ہوتے ہیں وہ ان کی growth rate اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس لئے اس technology میں زیادہ تر جو host organism کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مایکرو organism جیسے کہ bacteria ٹھیک ہو گیا next میں نے کہا تھا تین چیزیں پڑھیں گے تو first چیز what are the main objectives of genetic engineering یعنی genetic engineering کیوں کی جاتی ہے پہلا use پہلی اس کی application یہ ہے gene therapy یعنی کہ genes کے ذریعے علاج کرنا تو مختلف ایسے processes ہوتے ہیں جس میں gene therapy کی جاتی ہے یعنی کہ gene کو change کر کے مختلف جان لے واجو بیماریاں ان کا علاج کیا جاتا ہے number two اسی طریقے سے مخصوص قسم کی proteins بغیرہ بھی تیار کی جاتی ہیں ہم اس chapter کا آخری topic پڑھیں گے single cell protein ویاسے ہم نے پڑھا کہ پروٹین ہمیں meat بغیرہ سے ملتی ہے egg بغیرہ سے ملتی ہے milk بغیرہ سے ملتی ہے اس طریقے سے pulses سے ملتی ہے bean سے ملتی ہے تو ہم پروٹین کو مایکرو organism کی مدد سے artificial synthesis بھی کر سکتے ہیں تیسرا یوز enzymes پریپیئر کیا جاتے ہیں جو کہ medicine کے شعبے میں بہت اہم ہوتے ہیں ان انزائم کی مدد سے عدویات کے ساتھ important chemicals بھی تیار کیا جاتا ہے for example insulin اس method سے genetic engineering کے طریقے سے تیار ہوتی ہے ہم اس کو example کے طور پر لیں گے انٹرفیران growth hormone یہ سارا کچھ تیار ہوتا ہے چوتھا objective پودوں کی مختلف جو varieties وہ حاصل کی جاتے ہیں یعنی ایسے پودے تیار کیا جاتے ہیں جن کا genetic set up change کیا جاتا ہے ان کا genetic set up بہت سٹرونگ کیا جاتا ہے جس سے وہ پیداوار میں بہت بہتر ہی لاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو growth rate وہ بہتر ہوتا ہے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز وراثتی بیماریوں کا بیماریاں تو اس وقت اس کا genetic set up change کر کے اس جاندار کو وراثتی بیماریاں سے بچایا جا سکتا ہے نہیں تو ہوتا کیا جتنی بھی وراثتی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اگلی نسل میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں اور ایسے جانداروں کے لیے وہ حتر ناغ ہوتی ہیں تو یہ پانچ major objectives ہیں genetic engineering کے objectives mean مقصد کہ کیوں کی جاتی ہے اب اس technique کی بات کرتے ہیں اگزیمپل ہم لیں گے انسلین کو تیار کرنا لیکن اس سے پہلے ہم اس technique کے steps پڑھیں گے اور اس steps کے بعد میں آپ کو diagramatically بھی explain کروں گا تو basic steps in genetic engineering یعنی genetic engineering کے بنیادی مراحل کیا ہیں تو you can say پانچ major processes ہیں جن سے گزر کے genetic engineering مکمل ہوتی ہیں step number one isolation of gene of interest سب سے پہلے اپنے مطلوبہ gene کو لگ کرنا for example اگر ایک انسان ہے اس کو diabetes یعنی sugar کی بیماری ہے اب sugar کی بیماری کے لئے ہم نے insulin تیار کرنی ہے تو insulin اب تیار ہوگی for example pancreas وغیرہ میں تو pancreas کا ہمیں ایک cell چاہیے اس cell کا nucleus nucleus نیوکلیس سے نکالیں گے chromosome chromosome کے پاس یعنی chromosome دین کے پاس genes ہوتی ہیں یا you can say chromosome کے اوپر genes ہوتی ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں scientists جو genetic engineer ہوتے ہیں وہ جو ہمارا جاندار ہوتا ہے اس کی body سے gene of interest یعنی کہ اپنی مطلوبہ gene کو نکالا جاتا ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ for example اگر ایک بندے کو sugar ہے تو اس کا pancreas کے اندر یہ سارا process ہونا ہے تو کیا کریں گے pancreas کا ایک cell نکالیں گے اس cell کے اندر سے نیوکلیس تک پہنچیں گے نیوکلیس سے نکلیں گے نیوکلیس سے نکلیں گے chromosome کے اوپر genes ہوتی ہیں تو ان genes کو نکالا جاتا ہے اب question is that یہ تو انتہائی باریکی کا process ہے ہمیں نیکڈائی سے نظر نہیں آتا تو یاد رکھیں اس کو نکالنے کے لئے کوئی چھوڑیاں یا چیک کو نہیں استعمال ہوتے بلکہ enzymes استعمال ہوتے ہیں اور وہ enzymes جو gene کو کاٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے restriction endo nucleases ریپیڈ کر رہوں restriction endo nucleases تو first step میں کیا کیا جاتا ہے اس particular gene کو نکالا جاتا ہے تو چیک کریں جی in this step genetic engine identified the gene of interest in donor organism special enzyme called restriction endo nucleases are used to cut the identified gene from the total DNA of organism یعنی کہ organism کہ پورے DNA میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا یعنی genes نکالا جاتا ہے step number 2 وہ جی gene نکالی ہے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے ایک ویکٹر میں ویکٹر سے مراد کوئی بیکٹیریہ ہو سکتا ہے کوئی بیکٹیریو فیج ہو سکتا ہے کوئی پلازمند ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی you can say ایک host organism لیا جاتا ہے اس کے اندر اس gene کو کیا کیا جاتا ہے پیسٹ کیا جاتا ہے let's suppose یہ ہمارے پاس cell تھا یہ cell کا نیوکلیس تھا اس نیوکلیس کے اندر سے ہم نے یہ for example ہمارے پاس کروموسوم تو ہم کروموسوم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا gene of interest this is god first step اب second step میں کیا کرنا ہے ایک plasmid لینا plasmid کیسے کہتے ہیں چیک کریں ویکٹر ہوتا ہے plasmid ایک ویکٹر ہوتا ہے ویکٹر is selected for transfer of isolated gene of interest the ویکٹر میں بھی یا وہ plasmid ہوتا ہے plasmid کسے کہتے ہیں اس میں ایکسٹرا کروموسومل DNA ہوتا ہے یعنی بیکٹیریاز وغیرہ یا بیکٹیریاز وغیرہ یا بیکٹیریو فیج ہوتا ہے یہ وائرسز کی کچھ قسمیں جو بیکٹیریہ کو ہتم کرتے ہیں تو اس host algorithm اندر اس gene کو لگانا ہے let's suppose similar وہی process یہ for example وہ plasmid ہے اس کو اگر ہم کٹ دے تو let's suppose یہ ہی سارا ہے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اپنا یہ gene of interest ہم نے نکالا ہے اس کو یہاں add کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو this is called insertion of gene into vector اب اس ویکٹر کا نام ہوگا یعنی کہ یہ جو اب ہمارے پاس DNA ہے اس کو ہم کہتے ہیں recombinant DNA اس کو کیوں کہتے ہیں کیوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک ویکٹر کا DNA اور ایک gene of interest یہ دونوں کا جو combination ہوتا ہے اس کو ہم recombinant DNA کہتے ہیں this is second step check کریں vector is selected for transfer of isolated gene of interest vector plasmid ہے جس میں extra chromosomal DNA یا bacteriophage gene of interest attach with vector اب دیکھیں vector کے اندر ایڈ کرنا ہے تو دو enzymes استعمال کریں گے پہلے endonucleases جس سے اس کا gene کٹیں گے پھر ligases جس کو جوڑیں گے یعنی دو enzymes اور definition vector DNA اور attach gene of interest اس کو ہم بولتے ہیں recombinant DNA it means step 2 کے بعد ہمارے پاس اب جو جاندار ہے یعنی اس کا recombinant DNA وہ تقریباً کچھ اس شکل میں آ چکا ہے اس کو میں ایڈ کر کے آپ کو بتا دیں اب ہمارے پاس یہ recombinant DNA ہے اب ہم کیا کریں گے ایک host کا selection کریں گے let's suppose bacteria اور یہ اس میں ایڈ کر دیں گے process is called transfer of recombinant DNA into host organism let's suppose host organism bacteria یہ اس کے already genes ہیں اور ہم بھی اپنا gene of interest اس میں ایڈ کر دیں یہ ہو گیا اور یہ جو ہم نے چینج کیا ہے تھوڑا recombinant DNA تو یہ ایڈ ہو گیا step چیک کریں recombinant DNA is transferred to the target host in this way host organism is transformed into genetically modified organism next کیا کریں گے اس کو لے جائیں گے فرمنٹر میں اس کی growth شروع ہو جائے گی growth اس لئے کی جاتی ہے جسنا میں بتایا 20 minute میں بیکٹیریا ڈبل ہوتا ہے تو فرمنٹر کے اندر ہم جدنی اس کی کپیز جائیں گے ہم اتنے ٹائم کے لئے اس کو رکھیں گے تاکہ ہمارے پاس اس کی واریس کپیز ہوئے this is called growth of GMO UMA provided suitable culture medium for growth to give maximum copy of gene of interest و لاسٹ پہ کیا ہوگا جس پرپس کے لئے یہ سارا کام کیا ہے وہ آپ کو ڈیزائر پروٹین دے گا اور اگر ہم انسلین تیار کر رہے ہیں تو لاسٹ پہ کیا ہوگا جب اس جی ایمو کی growth ہو جائے گی تو وہ انسلین کو تیار کرنا شروع کر جائے گا these are the five steps of genetic engineering چیک کریں step number one isolation of gene of interest number two اس کو insert کریں گے in a vector number three recombinant DNA کو ایڈ کریں گے host میں number four growth کریں گے number five یہ ایکسپریشن ہوگا اس طریقے سے genetic engineering کی جاتی ہے achievements ہیں بعد میں بتاتا ہوں پہلے یہ سارا process ایک دفعہ دیکھ لیں یہ سارا چیک کر لیں یہ host یعنی human cell تھا اس کے کروموسوم کا پیس تھا یہ gene of interest لگ کر لیا یہ پلازمی ڈائی ویکٹر ہے اس کا یہ جین ہے اس کو پہلے کٹ کیا اور پھر اس کو ایڈ کر دیا پھر کیا کریں گے ایک سے پہلے دو بنا دو سے آگے چیک کریں چار بنا اور اینڈ پہ جس پراسس کے لئے تیار ہوئے وہ اس کی production شروع کر جائے تو اسی دی زیادہ basic steps of genetic engineering آپ لوگ نے اس کی ڈائیگرام بھی کر لے دی last topic کریں گے achievements ابھی تک genetic engineering کی مدد سے کیا کچھ تیار کیا گیا ہے سب سے پہلی اور important یہ insulin اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے شوگر کی بیماری کے میں یعنی شوگر کی بیماری کے لاج میں ہی استعمال ہوتے ہیں یہ شوگر کے لیول کو ڈاؤن کرتی ہے اور یہ genetic engineering سے تیار ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے جو میں نے آپ کو ایکسیمپل بتایا achievement number 2 human growth hormone جس سے ایسے جندار جن کی growth نہیں ہو پاتی ہے تو ایسے enzyme secret کیے گئے بیکٹیریا سے ایسی proteins تیار کی گئیں جن کو ہم human growth hormone کے نام سے جانتے ہیں تو اس سے growth میں possibility ہوئی اور اس میں اہم بات کیا ہے یہ 1977 میں پراسس ہوا اور جو بیکٹیریا استعمال ہوا پریپیئر کرنے کے لئے اس کا نام اسٹیشیا کولیہ لیکن اس کو ہم ایک کولیہ بھی کہہ سکتے ہیں number 3 thaimosin نام کی ایک medicine تیار کی گئی جو brain اور lungs cancer کے علاج میں استعمال ہوتی ہے number 4 beta endorphin beta endorphin brain کا جو pain کی یعنی یہ بھی بطور پین کے لئے استعمال ہوتی ہے دماغوں کی مختلف بیماریوں میں number 5 vaccines پریپیئر کی گئیں animals میں بھی مختلف طرح کی diseases ہوتی ہیں تو اس کے لئے vaccines بھی جو ہیں genetically modified organism یعنی بیکٹیریا سے تیار کی گئی اس کے علاوہ hepatitis b کی vaccination ہے وہ بھی اسی process سے پریپیئر کی گئی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا use interferon یہ انٹی وائرل پروٹین ہوتی ہے یعنی یہ cancer کے علاج میں استعمال ہوتی ہے 1980 میں interferon کو بھی GMO یعنی جو genetic engineering سے پریپیئر کیا گیا پھر جو heart patient ہیں ان کے لئے یوروکائنیز نام کی ایک medicine ہے جو blood clots بنے ہوتے ہیں انالیوں کے اندر arteries کے اندر ان کو dissolve کرنے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ بھی اس کا use ہے پھر genetic diseases hemophilia وغیرہ اس کی treatment کی گئی human egg cells ہیں human egg cells کا مطلب ہے جب fertilization کے دوران egg بنتا ہے تو اس وقت اس egg کے اندر اس genes کو change کر کے اس بیماری سے چھٹکار حاصل کیا گیا next اس کا use blood cancer blood diseases جیسے کہ hemophilia thalassemia anemia تو ان کو بھی اسی طریقے سے کیور کیا گیا یعنی کہ genetic engineering کی مدد سے gene کا set up change کر کے جہنداروں کے انہیں بیماری سے بچایا گیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو normal genes ہیں وہ be bone marrow میں transfer کی جائیں یعنی کہ for example اگر کسی جہندار میں کوئی desire traits چاہیئے اگر وہ بقاعدہ کوئی پود ہے for example مطلوبہ حصوصیات نہیں دے رہا تو اس میں نئی gene add کر دے جاتی ہے جس اس کی پیداوار میں بہتری آتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے bacteria وغیرہ بنائے گئے جو nitrogen fixing کا کام کرتے ہیں ایسے chemicals ایسے enzymes تیار کیے گئے جو بطور خاد استعمال ہوتے ہیں اور یہ پودے کو nitrogen fix کر کے دیتے ہیں تو یہ ساری achievements ہے genetic engineering کی اور اس چپٹر کا یہ سب سے important long question ہے ایک ٹپک ہمارا رہا گیا single cell protein تو وہ ہم انشاءاللہ next lecture میں کریں گے تم تک کے لئے لاحفظ thank you very much